ذو الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی سے پہلے پہلے بال ناخن غیر ضروری بال جیسے شرمگاہ کے ہیں بغل کے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کا کاٹنا ان کو صاف کرنا کیسا ہے پورے مسائل ایک ایک جز پہ انشاءاللہ مختصر وقت میں نظر ڈالنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ان مسائل کے حوالاجات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستکتر ابو دعوت شریف میں جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو پچاسی پر یہ حدیث ملے گی اس کے علاوہ مسائل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مسائل قربانی صفہ نمبر انیس پر اہم مسائل میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو چھے آسی پر فتاوہ محمودیہ جل نمبر سترہ صفہ نمبر چار سو چھے آسی اور کئی کتابوں میں فقہی کتابوں میں بھی تفصیلات ملیں گے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آدمی جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی قربانی کا سوچ رہا ہے کہ میں قربانی کروں گا چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو اس پہ قربانی واجب ہو نہیں ہو سب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے بہتر مناسب مستحب یہ ہے کہ وہ ذو الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنا بال چاہے سر کے بال ہو موچ ہو داڑی چاہے ایک مجھ سے زائد ہے یا جو بھی ہو داڑی کے بال ہو یا بغل کے بال یا شرمگاہ کے بال ہو یا ناخن ہاتھ کے ناخن و پیر کے ناخن و یہ نے تراشے نے کاٹے اس کے لیے بہتر ہے اچھا ہے مستحب ضروری نہیں ہے اب اس سے کیا مسئلہ پتا چلا مسئلہ یہ پتا چلا کہ اگر وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے قربانی کا ارادہ ہے اس کے باوجود ان ایام میں کن ایام میں چاند جو ذلحج کا مہینہ ہے حج کا مہینہ قربانی کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے اس کا جو چاند نظر آتا ہے اس سے پہلے اگر وہ ان کاموں سے فارغ نہیں ہوا بلکہ انہی ایام میں وہ ناخن کارٹ دیتا ہے یا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے باوجود وہ غیر ضروری بال صاف کر لیتا ہے یا پھر جو ہے بال وغیرہ سر کے بال موچ وغیرہ کارٹ دیتا ہے اس سے اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا قربانی کا جتنا ثواب ملنا چاہیے اس کو مل جائے گا لیکن ہاں نقصان اس کا یہ ہوگا کہ جو ثواب اس کو نئے کاٹنے سے زائد ملنے والا تھا اکشٹرا ثواب اضافہ ثواب اضافی جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل پائے گا اس سے محروم ہو جائے گا لیکن یہ سمجھنا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قربانی کرنے والا بال ناخنکار دے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی ایسی بات نہیں ہے غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ قربانی اس کی ہو جائے گی لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا ہاں گناہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ اس کے لئے واجب عمل نہیں تھا ضروری کام نہیں تھا اس کے لئے اچھا تھا بہتر تھا اس کو اختیار دیا گیا تھا کاتے گا تو ثواب سے محروم ہو جائے گا نہیں کاٹے گا تو سواب مل جائے گا یہ تو اس آدمی کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ آدمی جو قربانی کا ارادہ نہیں ہے یا غریب آدمی ہے مسافر ہے یا وہ آدمی جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ آدمی کیا کرے کیا وہ بھی یہی کام کرے گا یعنی دس گیارہ دن میں بال وغیرہ نہیں کاٹے گا ذلحج کا چاند نظر آنے کے بعد وہ آدمی بھی بال وغیرہ صاف نہیں کرے مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے اگر وہ بھی یہی کام کرے گا بال وغیرہ نہیں کاٹے گا چاہے وہ ناخن ہو یا بال ہو صاف نہیں کرے گا تو پھر امید اللہ سے یہی ہے کہ اس کو قربانی کا سواب مل جائے گا قربانی کرے گا نہیں لیکن اتنا چھوٹا سا کام دس دن تک صرف روک دینے سے بال وغیرہ نہیں کاٹنے سے دس دن تک ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا دس گارہ دن تک تو پھر سمجھئے کہ اس کو قربانی کا سواب مل جائے گا وہ بھی حدیث میں آیا ہے اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں ابودعوت شریف کے جو میں نے حوالہ دیا ہے اسی حدیث میں آپ دیکھ لیجئے گا اب ذرا اور تفصیل پہ آئیے یہ جو بات ہو رہی ہے نے کاٹے یہ ایک دوسرے مسئلے سے ٹکرائے گا کیا مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو قربانی کرتا ہو نہیں کرتا ہو ہر مسلمان بالغ مسلمان کے لیے چالیس دن کے اندر اندر زیر ناف غیر ضروری بال زیر ناف کے بال شرمگاہ کے بال بغل کے بال اسی طرح ناخن ان کا صاف کرنا ناخن کا کاٹنا ضروری ہے واجب ہے سمجھئے نہیں کاٹے گا تو گناہ ملے گا اب کیا سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھئے اگر آپ ان دس دنوں میں ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹنا چاہتے ہیں مشورہ یہ ہے کہ آپ چاند نظر آنے سے چند دن پہلے دو چار پانس دن پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائیے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی آدمی رکھو حساب کریے تیس دن ایک مہینہ ہو گیا یا جو ہے تیس پہنٹیس دن ہو گئے وہ کاتا نہیں تھا زیر ناف کے بال صاف نہیں کیا تھا ناخن کاتا نہیں تھا پہنٹیس دن ہو گئے تھے اب چاند نظر آ گیا اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں کاتوں گا تو قربانی کا سواب نہیں ملے گا لیکن اگر کات دوں گا تو پھر سواب سے محروم ہی محرومی ہو جائے گی مجھے تو اسی لیے وہ یہ سمجھ کے کہیں گے چلو یہ دس دن کے بعد کاتوں گا اب دیکھئے پینتیس دن ہو گیا تھا ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے پینتیس دن کا پینتیس دن ہو گیا تھا کاتا نہیں تھا صاف نہیں کیا تھا پھر یہاں پر جو ابھی اور دس دن زلحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے لگے قربانی تک دس دن ہے تو دس دن اور نہیں کاتا پینتیس دن ہو گیا یعنی چالیس دن سے زیادہ ہو گیا اسی لیے سمجھئے کہ سواب کے امید سے وہ چھوڑا تھا کاتا نہیں تھا لیکن سواب کی جگہ گناہ ملا اسے قیامت میں اس کی پکڑ ہو گی اس کو عذاب دیا جائے گا گنہگار ہو گا وہ کیوں؟ کیونکہ چالیس دن کے اندر صاف کرنا زیر ناف کے بال یا بغل کے بال ناخون ضروری تھا لیکن کاتا نہیں تھا صاف نہیں کیا تھا اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مشورے پہ عمل کرتے ہوئے قربانی سے چند دن پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائے تاکہ چالیس دن کا معاملہ یہاں آئے نہیں ہاں اگر کوئی آدمی کاڑتا نہیں ہے اور چالیس دن انہی دس دنوں کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بال ناخون وغیرہ کاتے ورنہ گناہ ملے گا اس کے علاوہ چند اور مسائل جرہ سمجھ لیچئے جو آدمی قربانی کر رہا ہے ارادہ رکھتا ہے وہ قربانی تک نہیں کٹے گا قربانی تک مطلب کیا ہے نماز تک بقرید کی نماز تک یا جانور کو زبا کرنے تک جواب یہ ہے کہ جانور کو زبا کرنے تک جو قربانی کر رہا ہے یعنی یہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کب سے کب تک نہیں کٹے گا چند جب نظر آ جائے گا اس کے بعد سے نہیں کٹے گا کب تک نہیں کٹے گا جب تک اس کا جانور زباہ نہیں ہو جائے اس کا جانور جب زباہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ صاف کر لیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے سواب سے اب محرومی کی بات نہیں ہے یعنی یہ سوچنا کہ نماز تک آدمی روکے رکھے گا نماز تک بال نہ خون نہیں کٹے گا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ قربانی تک جانور زباہ ہونے تک اگر کسی کا جانور تیسرے دن جاگے قربانی کے تیسرے دن جاگر کہ وہ بال نہ خون وغیرہ نہیں کٹے اس کے بعد جا کر صاف کریں اب سمجھئے یہ تو تھا وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے جانور ہے اس کا لیکن وہ آدمی جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ کب تک رکے گا کیونکہ اس کے لئے بھی تو ہے کہ قربانی کا سواب مل جائے گا اگر نہیں کٹے گا دس دن تک پھر وہ کب تک کب کٹے گا کب کٹنے کی اجازت ملے گی جواب یہ ہے کہ اس آدمی کے لئے نماز تک جب نماز ہو جائے نماز کے بعد سمجھئے اب کٹنے کی اجازت مل جائے گی اب وہ کٹ سکتا ہے کوئی حرج نہیں اب اس کو سواب مل گیا پھر یہاں ایک اور مسئلہ وہ آدمی جو نماز ابھی نہیں پڑے گا جیسے مسافر ہے کہیں سفر میں گیا ہوا ہے شرعی مسافر ہے اس کے لئے بقرید کی نماز واجب نہیں ہے یا پھر بالکل دہات میں ہے گاؤں دہات میں ہے جہاں بقرید کی نماز ہوگی بھی نہیں وہ آدمی ان علاقوں میں بقرید کی نماز ہوتی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ تو نماز بھی نہیں ہے تو پھر کب تک رکھے گا جواب یہ ہے کہ بقرید کے دن تک یعنی بقرید کے دن جو صبح صادق ہو جائے جب بقرید کے دن فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تب تک رکا رہے جب صبح صادق ہو جائے جب بقرید کا دن فجر شروع ہو جائے اب اس کے بعد اس کو کاٹنے کی اجازت مل جائے گی اب اس کے بعد ذرا سمجھئے ایک مسئلہ یہاں اور ٹیڑھا ہے کیا یہ جو روکا رکھا تھا اب سواب پانے کے لیے کیا بقرید میں جانور زبا کرنے کے بعد یا جو ہے عید کی نماز کے بعد جیسے میں مسئلہ مسائلہ بھی بیان کر رہا تھا ان کیوں پھر صاف کرنا کاٹنا ضروری ہوگا تب ہی سواب ملے گا جواب یہ ہے کہ نہاں ایسی بات نہیں ہے یعنی اگر کوئی فوراں جو ہے قربانی کے ایام میں جانور زبا کر کے آکے ناکھن وغیرہ نہیں کاٹتا ہے کوئی حرج نہیں مسئلہ کیا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھیے یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں آدمی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی اتنا دن نہیں کاٹوں گا اس کے بعد جا کے کاٹوں گا تو سواب مل جائے گا نہیں صرف روکے رکھنے کا حکم ہے اتنا دن مت کاٹو اب اس کے بعد کس دن کاٹو گے تمہیں اختیار ہے چاہے اسی وقت آکے جو ہے جانور زبا کر کے آکے تم ناکھن بال وغیرہ کاٹ کے ساف کر لو کوئی بات نہیں یا اس کے پانس دن کے بعد کاٹو یا دس دن کے بعد کاٹو بیس دن کے بعد کاٹو یا تیس دن کے اندر اندر یا چالیس دن کے اندر اندر تم ساف کر لو یا پھر دو چار دس گھنٹے کے بعد ساف کر لو کوئی بات نہیں ہے تو اس وقت جو بعد میں جو روکے رکھا گیا تھا نہیں کاتو مت کاتو مت کاتو اب کاتنے کا حکم نہیں ہے جب وہ ٹائم ختم ہو جائے گا جتنا ٹائم روکا تھا بس وہ جو کاتنے کی جو کاتنے کے لیے منع کیا گیا تھا وہ حکم اٹ جائے گا رک جائے گا اب اس کے بعد وہ اپنا کات سکتا ہے جب چاہے گا کات سکتا ہے تو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات تھی بہرحال چند مسائل جو بہت اہم تھے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین